ہمیں اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اس نے ہمیں ایک ایسے دین کا پابند بنایا جس سے زیادہ مادر جس سے زیادہ اپ ٹو ڈیٹ جس سے زیادہ ایزی اور آسان جس سے زیادہ امن و آشتی کا پیغامبر اور علم بردار کوئی دوسرا دین نہیں یہ سری زبانی دعویٰ نہیں ہے دنیا اس کا اعتراف کرتی ہے لیکن دنیا نے یہ تحیہ کر لیا ہے کہ اس کو کہا نہ جائے ورنہ اسلام تو اسے ہی پھیلنے والا مذہب ہے اور زیادہ پھیلنے لگے گا لیکن اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے جتنا ہی دباؤگے اتنا ہی یہ اچھ لے گا ورنہ آج جو پریشانیاں ادھر ادھر کی آتی ہیں ان کو دیکھ کر یہ پتہ لگتا ہے کہ بھئی کیا ہو گیا تو اب معاملہ ختم ہی ہو رہا ہے نہیں اسلام نے اسے حالات اپنی تاریخ میں بہت سے حالات دیکھے ہیں لیکن اسلام ہمیشہ نکلتے چلا گیا ہے اور جن لوگوں نے حالات و مشکلات پیدا کیا ہیں ان کا کوئی آج نام دے رہا وہ ہالینڈ کا کرکٹر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصویر گندی تصویر بنا کر کے عام کر رہا تھا آج وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا نہیں لوگ چاہتے تھے کہ اسلام کا اعلان کرے لیکن اس کے ضمیر نے جب پڑھا تو وہ برداشت نہیں کر سکا اور اس نے اسلام کا اعلان کر دیا یہ ہے آپ کے دین کی مڈرنیٹی اور جدیدیت کتنا نیابن ہے کتنا مادرن ہے اتنا مادرن کہ آج دنیا میں جب مسائل پیدا ہوتے ہیں امن و امان کے انسانی حقوق کے تو دنیا وہ نام لے یا نہ لے ایسا فیصلہ کرتی ہے جو آپ کے اسلام کا فیصلہ ہوتا ہے ہم نہیں جانتے لیکن دنیا جانتی ہے لیکن نام نہیں لیتی اتنا اپ ٹو ڈیٹ ہے کہ اس کے کسی حکم پہ کوئی ایکسپائری ڈیٹ ہی نہیں چودہ سو سال سے جو کچھ اللہ تعالی نے کہہ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میں جو چیز آگئی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہر زمانے کے لیے ہر جگہ کے لیے ہر قوم کے لیے ہر خطے کے لیے اس سے بھی زیادہ کوئی چیز اپ ٹو ڈیٹ ہو سکتی ہے ہرگز نہیں اور کیوں کوئی کہا کہ کیوں نہیں اس میں تبدیلی لانی چاہیے اس لیے کہ یہ مذہب اللہ کا مذہب ہے جو دنیا کے تمام امور کو جانتا ہے بچہ جب سے پیدا ہوتا ہے انسان اور جب تک اس کی زندگی رہتے ہی ہے اس کو کیا حالات پیش آئیں گے اس کو کیا آسانیہ ملنی چاہیے کیا مشکلات سامنے اللہ جانتا ہے کیا اللہ کوئی نہیں معلوم جو بہت ہی خبر رکھنے والا بہت ہی باریک بین ہے وہ جانتا ہے ہمارے بندوں کو پیدایش سے لے کر موت تک کن چیزوں کی ضرورت ہے لہذا اللہ نے قرآن میں سب کچھ اتار دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں سب کچھ بیان کر دیا اس لیے یہ اپ ٹو ڈیٹ ہے امن و آشتی اور حقوق کی ذمہ داریاں اسلام نے کتاب و سنت کے ذریعے جس طرح سے عام کی ہیں اس کے کوئی مثال کسی اور دوسرے مذہب میں نہیں ملتی موسیقی 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 موسیقی